کل ادم جماعت الدعویٰ کے سرورہ حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں آج سزا سنا دی گئی ہے لاہور کی انصدادی دشتگردی کی عضالت میں آج حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں عضالت نے حافظ سعید کو دس سال اور چھ ماہ قید کی سزا سنائی ہے اور ان کی تمام جائدات بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ حافظ سعید کے ساتھیوں زفر اقبال اور یایہ عزیز کو بھی دس سال چھ ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ حافظ سعید کے ایک اور ساتھی عبد الرحمان مکی کو چھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے گزشتہ سال جولائے میں سی ٹیڈی پنجاب نے حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دشتگردی کی مالی معاملت اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت تیرہ مقدمات درج کیے تھے اور پنجاب کے پانچ مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے گئے جس کے بعد سترہ جولائے کو انہیں گرفتار کیا گیا پھر ان کے خلاف مقدمات چلے اور پھر روہ سال فروری کو لاہور کی انسزاد دشتگردی کی عزیز نے دو کیسز میں حافظ سعید کو گیارہ سال قید کی سزا سنائی آج ایک اور کیس میں انہیں دس سال چھ ماہ کی سزا سنائی گئی ہے